بسم اللہ الرحمن الرحیم متاثر ہو جاتے ہیں دماغ آنکھیں دل گردے ٹانگوں کی نالیاں کون سا ایسا حصہ ہے جو شگر کے مریض میں متاثر نہیں ہو سکتا آپ کو اپنی شگر کی مقدار پر نگاہ رکھنی چاہیے ناشتے سے پہلے آپ کی شگر کوشش کریں کہ سو میلی گریم پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ نہ ہو ایک سو دس تک ایکسیپٹیبل ہے اور ناشتے کے دو گھنٹے کے بعد کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد رات کا کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد اس کے مقدار ایک سو چالیس میلی گریم پر ڈیسی لیٹر تک ہونی چاہیے لیکن ایک سو ساٹھ تک ایکسیپٹیبل ہے قابل قبول ہے اگر آپ شگر کے مریض ہیں اور آپ کا سانس پھولنے لگتا ہے آپ کو کمزوری ہونے لگتی ہے آپ کو گھبرہت ہوتی ہے بیچینی ہوتی ہے مطلی ہوتی ہے الٹی ہوتی ہے شدید کمزوری کا احساس ہوتا ہے تو کبھی بھی اس اگر آپ کا شگر لیول نومل ہے فوراں کسی ہسپتال میں جائیں اور وہاں جا کے ڈاکٹر صاحب کو اپنا پورا چیک اپ کروائیں کیونکہ شگر کے مریضوں میں یہ تمام علامات انجائنا یا ہارٹ اٹیک کی ہو سکتی ہیں اگر انہیں نظرانداز کر دیا جائے تو خدا نہ خاصتہ کوئی مصحب ہو سکتا ہے مجھے یاد ہیں وہ مریض جو ایک دوسرے صوبے سے میرے پاس آتے تھے جب وہ صبح اٹھے ریگولر واک پہ گئے آکے ناشتہ کیا ناشتہ کرنے کے بعد سو گئے تقریباً گیارہ بچے ان کو مطلی کا احساس ہوتا ہے وہ وومیٹنگ کرتے ہیں اور پھر وومیٹنگ لگتار شروع ہو جاتی ہے اب وہ مجھے فون کرتے ہیں کہ میں یہاں پر ہوں اور آپ لاہور میں ہیں بتائیں میں کیا کروں میں نے انہیں کہا کہ آپ فوراں جو آپ کے نزدیکی دل کا ہسپتال ہے آپ وہاں جائیں اور اپنا چیک اپ کروائیں جب وہ ہسپتال گئے ان کا معاینہ کیا گیا ان کی ایکسی جی کی گئی ان کے خون کے ٹیسٹ لیا گئی تو معلوم یہ ہوا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے مینجمنٹ کی گئی اور وہ بہتر ہو گئے آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ اس وقت ہسپتال نہ جاتے اور ان کے ہارٹ اٹیک کی تشخیص نہ ہوتی تو ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا موت تو نہیں آتی یہ بات ذہن میں رکھیں میں ہمیشہ ہر پروگرام میں یہ بات آپ سب سے کہتا ہوں کہ موت کا وقت مقرر ہے موت نہیں آتی وہ تو ایک بہانہ ہے اللہ کے پاس جانے کا لیکن مشکلات تو آتی ہیں نا اگر ہارٹ اٹیک کے بعد انسان ہارٹ فیلئر میں چلا جائے پھرپڑوں کے اندر پانی آ جائے یہ دل کی دھڑکن خطرناک حد تک کم ہو جائے کہ ہمیں پیس میکر ڈالنا پڑ جائے یا کوئی اور پرابلم ہو جائے تو ان چیزوں سے بچا جا سکتا ہے اگر ہم وقت پر تشخیص کر لیں اگر ہم وقت پر علاج کر لیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ صحاب شوگر کے مریض تھے نہ ان کو چھاتی میں درد ہوا نہ ان کا سانس خراب ہوا نہ ان کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی نہ ان کو کمزوری کا احساس ہوا نہ پسینے آئے صرف ایک علامت اور وہ الٹیاں اس لیے شوگر کے مریض کو اپنے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے اپنی علامات کے بارے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے کوئی بھی غیر معمولی علامت اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے تو آپ اپنے فیملی فیزیشن سے رابطہ کریں فیملی فیزیشن مناسب سمجھیں گے تو وہ یا تو خود علاج کریں گے آپ کو دوائیں دے دیں گے یا وہ سیکنڈری ٹیشری کیر ہاسپیٹل میں آپ کو ریفر کر دیں گے جہاں پر آپ کا پروپر علاج ہو سکے لیکن یہ بات آپ پر منصر ہے اور شوگر کے مریضوں سے تو میں یہ بات کر ہی رہا ہوں لیکن جو مریضوں کے تیماردار ہیں ان کی اولاد ہے ان سے بھی میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے والدین بہت بزرگ ہیں وہ شوگر کے لیے گولیاں کھا رہے ہیں یا انسولین کا ٹیکہ لگا رہے ہیں اور اگر آپ ان میں کوئی غیر معمولی علامت دیکھتے ہیں اگر شوگر کے مریض میں اچانک سے یا داشت کا مسئلہ پیدا ہو جائے بہگی بہگی باتیں کرنے لگیں ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ وہ کہاں پر ہیں ان کو یہ نہ معلوم ہو کہ دن ہے رات ہے تو فوراں سمجھیں کہ کہیں ان کا شوگر لیول بہت زیادہ کم تو نہیں ہو رہا کیونکہ شوگر کے وہ مریض جو ہائی بلڈ پیشر میں بھی مبتلا ہیں اور ہائی بلڈ پیشر کی دمائیں لے رہے ہیں ان میں ایک گروپ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں بیٹا بلوکر اگر وہ بیٹا بلوکر گروپ کی دمائیں لے رہے ہیں تو ان میں بعض اوقات شوگر کم ہونے کی وجہ سے جو علامات ہوتی ہیں دل کی دھڑکن کی تیزی یا پسینے کانا وہ ان مریضوں میں نہیں ہوتی اور یہ لوگ خاموشی سے ہائیپو گلائسیمیا میں چلے جاتے ہیں پجائے اس کے کہ گھر میں افرہ تفری پیدا ہو آپ لوگ پریشان ہو اپنے آساب کو مضبوط کریں فوراں ان کے خون میں شوگر کی مقدار چیک کریں اور اگر خون میں شوگر کی مقدار خطرناک حد تک کم ہو چکی ہے تو انہیں گلوکوس پانی میں گھول کر پلا دیں کوئی میٹھے شربت دے دیں گھر میں اگر چینی ہے وہ پانی میں گھول کر پلا دیں تاکہ ان کے دماغ کو گلوکوس کی بحالی فوری طور پر ممکن ہو سکے گھر میں امرجنسی کی صورت میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا اپنے حواس کو قائم رکھنا ہے کیونکہ اگر آپ نے بھی اپنے حواس کو کھو دیا تو مریض کا پھر کیا بنے گا ہم کتنے لوگوں سے ملے ہیں جن کو گھر میں کارڈک ارسٹ ہوا لیکن ان کے گھر والوں نے ان کا سی پی آر کیا اور اللہ نے ان کے دن رکھے ہوئے تھے اور وہ اس دنیا میں واپس آ گئے میں شوگر کے تمام مریضوں سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے شوگر کی مقدار پر نگاہ رکھیں اپنے وزن پر نگاہ رکھیں اپنے کھانے پینے کی آداد پر نگاہ رکھیں بازار کی کھانے چھوڑ دیں سیون اپ پیپسی کوکا کولا اس طرح کی جو ڈرنکس ہیں ان کو پینے سے خود بھی اشتناب کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی ان سورہ ڈرنکس سے بچائیں بازار میں جنگ فوڈ ملتی ہے ڈبے والی خوراک ملتی ہے یہ آپ کی صحت کے لیے بہت نقصان دے جتنے سادہ کھانے آپ کھائیں گے آپ کے خوراک میں سبزیاں ہیں آپ کی خوراک میں پھل ہیں آپ کی خوراک میں اگر دیسی مرخ ہے اگر آپ گاؤں دیہات میں رہتے ہیں وہاں پہ دیسی مرخ آسانی سے مل جاتا ہے یا دریائی مچھلی اگر آپ کو مل جاتی ہے یہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہے اچناس جو جوار باجرہ کالا چنا مکعی سویابین یہ آپ کی صحت کے لیے بہت مفید ہیں کلونجی ادرک لہسن ہری مرچ یہ آپ کی صحت کو بہت فائدہ پہنچاتی ہیں اور ذکرِ الہی کریں کیونکہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے اور جب دل سکون سے ہوتے ہیں تو دماغ بھی سکون سے ہوتے ہیں اور اس طرح انسان اس دنیا میں ایک اچھی زندگی گزار سکتا ہے اور سیر کرنا نہ بھولیں روزانہ قوت برداشت کے مطابق سیر کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے دل میں انتقامی جذبہ نہ ہو حسد نہ ہو کینا نہ ہو بغض نہ ہو جھوٹ نہ ہو اگر دل ان تمام چیزوں سے پاک ہے تو آپ کی روح بھی پاک ہوگی اور آپ ایک بہت اچھی زندگی گزار سکیں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے دل کی صحت کا بہت خیال کریں اور کوشش کریں کہ زندہ رہیں ایک مضبوط صحت مند اور تبانہ دل کے ساتھ السلام علیکم